ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے آج کا موضوع ہے کیا عشق حقیقی عشق مجازی پر غالب آ سکتا ہے انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے بہت شدت سے کسی دوسرے انسان کو مانتا ہے بہت وظیفے کرتا ہے بہت استخارے کرتا ہے منتے مانتا ہے دلدل کے خاک چھانتا ہے مگر وہ نہیں ملتا پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں وظیفے بھول جاتا ہے وہ جسے انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے جس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے جو رب کائنات کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں رب اور اس کے محبوب کو پانا سب سے بڑی چیز کو پانا انسان کو رب اور اس کے محبوب کی دریافت ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے دنیا والوں جو جیس چاہو مجھ سے چھین دو مگر تم میرا رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے نہیں چھین سکتے رکیقیت بدل جاتی ہے ذکر یار میں رہنا اچھا لگتا ہے ذکر یار میں رہنا اچھا لگتا ہے سجدوں میں رہنا اور اسی در کا فقید ہو جانا اچھا لگتا ہے اور پھر ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر وہی شخص خود ہی مل جاتا ہے جس کے لئے دعائیں کی تھی ہم روئے تھے ہر ایک سے لڑتے تھے پھر محسوس ہوتا ہے کہ اب پہلے والی بات نہیں رہی اب وہ اس انسان کے لئے محسوس نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا وہ استراب نہیں رہا جیسے کچھ تقوان اندر تھمسا گیا ہو کیونکہ اس کے حقیقی ہر عشق کو بھولا دیتا ہے اس کے حقیقی اس کے مجازی پر قالب آ گیا ہوتا ہے انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے پھر یہی دن ہے کہ انسان کی ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یا بھالی تعالیٰ بس تم مجھ سے راضی ہو جا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مجھ سے راضی ہو جا جن پر یہ راضی ہو جاتے ہیں خدا کی قسم ان پر عشق کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے ان پر عشق کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اکھ دا چانن مر جاگے دے نیلا پیلا لال پرابر سورج ٹردہ نال پرابر مرشد جینا راضی ہووے مجھرا ناج دھماال پرابر اتھاں اتھاں پردے پاون بچوں سب دے حال پرابر سورج ٹردہ نال پرابر سورج ٹردہ نال پرابر بچ تسجنا بچ ہون دیئے بھامے ہوگے وال پرابر سورج ٹردہ نال پرابر سورج ٹردہ نال پرابر سورج ٹردہ ٹردہ نال پرابر سورج ٹردہ نال پر پرابر سورج ٹردہ نال پر 보�اطیک بچ نال پر سورج ٹرد تجاب چرے پر intact